اور اس وقت بڑی خبر میں آپ کو بتا دے جوزپور میں جھڑپ کے بعد احتیاطاً قدم اٹھاتے ہوئے کرفیو لاغو کر دیا گیا ہے رات بارے بجے تک یہ کرفیو لاغو رہے گا اور جھڑپ کے بعد یہ قدم پولس نے اٹھایا ہے کل رات بارے بجے تک یہ کرفیو جاری رہے گا کیونکہ بہاں پہ حالات تناو پڑھنا ہو چکے ہیں ستھی بہاں ابھی بھی خراب ہے اور صبح سے بھی ہم نے کئی بار دیکھ لیا جہاں پہ ستھی کنٹرول کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ آپس میں جھڑپ کرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پہ کرفیو جاری کر دیا گیا ہے اور یہ کرفیو صرف آج رات بارے بجے نہیں بلکہ کل چار مئی رات بارے بجے تک یہ کرفیو جاری رہنا ہے اور یہ پہلے کی تصویریں اس وقت آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں جب یہ جھڑپ کی ستھی دو گھٹ آپس میں بڑھ گئے تھے جھنڈا لگانے کو لے کر یہ پورا ویواد شروع ہوا اور یہ ویواد اتنا بڑھا کہ آپ دیکھئے توڑ فور کس طریقے سے مچائی گیا ہے شیشی ٹوٹے ہیں ایک دوسرے پر پتھر برسائے گئے ہیں اور یہ سب کچھ دو گھٹ آپس میں جھڑپ کے دوران کر رہے ہیں پولیس کی گاڑیا بھی شتکرست کی گئی ہے اور پولیس کے سامنے اس وقت سب سے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ اید کا بھی موقع ہے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو اس تھی تناوپور نہ ہو لوگ آپس میں پھر سے نہ ٹکرا جائے آپس میں پھر سے نہ بھڑ جائے اس بات کیلئے ایک احتیاطن خدم اٹھاتے ہوئے کل رات بارہ بجے تک کرفیو جاری کر دیا گیا اور یہ ایسی بھی خبر آ رہی ہے کہ جھوٹپور کے دستانوں کے جو علاقے ہیں جو ایریا ہے وہاں پہ کرفیو جاری ہے اور یہ جھوٹپور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ وہی تصویریں ہیں جس کے بعد اور بھی ہنسہ بڑکتے ہوئے نظر آئے کل دیر بعد جھنڈا لگانے کو لے کر بھی بات شروع ہوا اس کے بعد صوبہ دس بجے کے قریب میں بھی ایک دوسرے پر پتھر برساتے ہوئے نظر آئے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھئے کیسے حالات بن گئے ہیں اور تناوپور ستی حالاکی سبیر سی ایم اشو گیلوت نے بھی اپیل کی ہے کہ سب کو شانت رہے ہیں محول پورا شانت رہے ہیں ہمارے سے یوگی بھوانی اس وقت جڑ چکے ہیں بھوانی اہتیاتر قدم اٹھائے گیا ہے کرفیو جاری ہے ایک ہے بلکل اہتیاتر کیونکہ ابھی تناوپور ستی ہے جو دکھو کے اندر اور ابھی اس الاتے کے اندر جو اپی سینٹر ہے جہاں پر یہ سب کو شکھوا تھا اس کے آس پاس کے دست خانہ ستروں میں یہ کارکو لگا دیا گیا ہے جسی کی کھیر ہے جس کو خدرے رہا گیا تقریبا ایک کلومیٹر ست وہ واپس میں آ جائے اس کی لیے کوشش کی جاری ہے کہ پورے الاتے پر وادن اوک کیا گیا ہے وہاں پر اور ان دس خانہ علاقوں میں ترکی لگا کر وہاں پر جو آواز آئی ہے وہ بند کی گئی ہے اور پورے جوٹ پور شہر کے اندر ایک سہرہ 143 لگا دی گئی ہے لوگوں کو اکھٹا ہونے سے اس وقت بروکا جا رہا ہے اور ابھی جو پہلی پاس پکتا ہے کہ اسی بھی طریقے سے ابھی جو واپس جیسے صبح بگڑ گئی کے حالات وہ واپس حالات نہیں بگڑے یہ کوشش کی جا رہی ہے اسی کے لئے ترکی لگایا گیا اور ایک ایڈیسٹر ایڈیسٹی کی اگوائی سے ایک ترکی لگایا پہنچ رہے گی جی جی فلہار شکریہ